تو آج میں آپ کے لئے ہوم میڈ سکرب لے کر آئی ہوں جو آپ کی سکن کو گلوئنگ نہ دے گا آپ کی سکن سے ڈارک سپورٹ اور براؤن سپورٹ جو ہیں ان کو ریموو کر دے گا اور اس کے ساتھ آپ کی سکن کو کر دے گا فیر اور آپ کی سکن ہو جائے گی ہیلڈی اتنا زبردست یہ ہوم میڈ سکرب ہے جس سے آپ کی سکن میں جتنے بھی ڈارک سپورٹ ہیں جتنی بھی ملازمیں ہیں انشاءاللہ اس سے بہت اچھا فرق پڑے گا اور آپ کی سکن اتنی گلوئنگ اور زبردست ہو جائے گی اس سے ایک دفعہ یوز کرنے سے ہی چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مزے سے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے آج چلتے ہیں ہم اپنی ہوم میڈ سکرب کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ساف سا بول جس میں ہم ڈالیں گے پیسا ہوا چاولوں کا آٹا رائس فلور رائس فلور کا ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب اس میں جو ہے میں ڈالوں گی روز وارٹر آپ نے اس میں روز وارٹر اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں یہ سب جو ہے ڈپ ہو جائے پھر آپ جو ہے اس کو ہاف گھنٹے کے لیے جو ہے اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو ہے یہ اچھی طرح سے اس میں جتنی بھی گونس ہے وہ اس میں آ جائے اس کو ہم رکھ دیں گے ہاف گھنٹے کے لیے اسے سیو کر دیں گے ہاف گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو ہم اپنی ریمیڈی میں یوز کریں گے اس کا بہت اچھا اور بہت کمال کا ڈزرٹ ہے اس کرب سے آپ کی سکن وائٹنیم میں ہوگی اگر آپ کسی پارٹی پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر کے پارٹی میں چلے جائیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے آدھے گھنٹے کے بعد اس کا کچھ اس طرح سے جو ہے یہ پیسٹ ہو گیا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا اور روز وارٹر ڈالنا ہے تاکہ جو ہے ایک فائن سا پیسٹ بن جائیے دیکھیں آپ اس طرح سے آپ نے پیسٹ جو ہے تیار کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے اگلہ انگیرین ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے بہت زبردست جو ہے آپ کی سکن کو فائدہ دینے والا ہے یہ ہے اس میں گام فلورٹ یہ ہم اس میں بیسن کا ایک چمچ ایڈ کر دیں گے ایک چمچ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے ہلائیں گے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ کے پاس آلمانڈ آئل ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے آلمانڈ آئل کا ہے جو ہے ٹو ڈروپس اس میں ایڈ کر دیں اس طرح سے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے آپ نے اسے ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے بہت اچھا اس کا ریزرٹ ملے گا آپ کو آپ نے جو ہے پارٹی پہ جانا چاہتے ہیں کسی شادی پہ جانا چاہتے ہیں ایک دفعہ اس کا جو ہے یوز کر کے آپ جائیں آپ کی سکن اتنی فیر ہو جائے گی اتنی ڈیڈ سکن ہے اپر سے ریموو ہو جائے گی بہت زبردست اس سکرب کا آپ کو فائدہ ہوگا یہ ہے میرے پاس کوکونٹ آئل کوکونٹ کا ہم اس میں ریمیڈے میں یوز کریں گے یہ آپ کی سکن کو سموتھ کر دے گا آپ کی سکن کو بہت زبردست کر دے گا یہ ہے کوکونٹ آئل تھوڑا سا جم جاتا ہے سردی میں اس لئے میں اس کو اس طرح سے نکار نہیں ہوں آپ نے ہاف چمچ اس میں کو یوز کرنا ہے یہ آپ کی سکن کو مہچرائز کرے گا آپ کی سکن کو بہت سوفٹنس دے گا اس ریمیڈی میں یوز کرنے سے بہت زبردست اس کا جو ہے آپ کو ریزرٹ ملے گا آپ کی سکن کے جاتنے بھی ڈیٹ سیلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے آپ کی سکن میں اگر بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں وہ بھی ریموو ہو کے آپ کی سکن بلکل کلیر ہو جائے گی بہت وائٹ اینڈ برائٹ ہو جائے گی اس سکرب کو یوز کر کے آپ دوسرے سکرب کو بھول جائیں گے یہ ہے میرے پاس پیسے ہوئے بادام اگر آپ کے پاس گھر میں بادام ہے آپ ان کو پیس لیں پیس کر اس ریمیڈی میں وہ اس کو دردرے سے کر لیں دردرے سے کیے ہوں گے تو آپ کو اس ریمیڈی میں تھوڑا سکرب کے طور پر یوز کرنے ہے وہ آپ نے اس میں کرنے ہیں یوز یہ میں پانچ سے چھے بادام جو ہے میں نے پیسے تھے یہ ہاف چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے کافی کا بلیک کافی کا ہم اس میں ہاف چمچ کا یوز کریں گے بلیک کافی آپ کی سکن کے لئے بہت زبردر سے ہے یہ آپ کی سکن کی جتنی بھی ڈیڈنیس ہے اس کو دور کرے گی اس میں ہم تھوڑا سا روز وارٹر ڈال لیں گے تاکہ یہ ایک فائن سا پیس تیار جب یہ فائن سا پیس تیار ہو جائے گا آپ نے اپنی سکن پر اپلائی کر لینا ہے اپنی سکن پر اپلائی کرنے سے آپ نے ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اسے دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے چھوڑنے کے بعد آپ نے پانچ منٹ پھر مساج کر کے اس کو جو ہے پھر اپنی سکن سے اتا لینا ہے واش کر لینا ہے اس سے آپ کی سکن بہت ہی گلوئنگ کرے گی ہفتے میں دو دفعہ یوز کریں اور اس کا مجھے فیڈ بیک ضرور دیں ویڈیو پسندہ ہی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا